بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈکٹر عماد ہے اور آپ مجھے یوٹیوب چینل سے دیکھ رہے ہیں جو دوست چینل پہ نئے آئے ہیں ان کو خوش آمدید آج ہم ایک بکریوں میں اہم ڈیزیز کے بارے میں بات کریں گے اکثر ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بکری جو ہے نا وہ پچھلی ٹانگوں سے بیٹھ جاتی ہے کھڑی نہیں ہوتی لنگڑا پان ہوتا ہے پریگنٹ بکریوں میں یہ مسئلہ آتا ہے اور بعض ایسی بکریوں بھی ہوتی ہیں جو کہ پریگنٹ نہیں ہوتی ان میں بھی یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے اب یہ جو ہم نے کنڈیشن دیکھی ہے یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھی ہے اس طرح کی کنڈیشن ہم نے اس سے پہلے ابزورف نہیں کی تھی میری جو پریکٹس ہے اس میں میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی جب ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو اس پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ دو طرح کی جو کنڈیشن ہے یہ آ رہی ہے اس میں ایک تو یہ سیریبرل نیمٹوڈی ایسیز ہے اسے کہتے ہیں پیرا لیمفوس ٹرانگیلس ٹینیس یہ ایسا ایک نیمٹوڈ ہے جراسیم ہے جو کہ بلڈ سے نروس سسٹم کے اندر چلا جاتا ہے اور خاص طور پر جو سپائنل کورڈ ہوتی ہے یعنی کہ جانور کی جو کمر کے اندر حرام مغز چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر یہ چلا جاتا ہے تو وہاں پہ جا کے یہ سارے معاملات کرتا ہے کہ جانور کی ہائن لیپ سے وہ بیٹھ جاتا ہے اور جو میں نے اس سے پہلے ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں دوسرا اس میں ہمیں دیکھنوں کا ملہ کپر ڈیفیشنسی کپر کمی ہو جاتی ہے ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو زمینیں ہیں ان میں کپر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے لیکن ہماری زمینوں میں ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کا نام ہے مولیبڈینم مولیبڈینم کپر کو بائنڈ کر لیتا ہے جب اس کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے تو کپر کی جو آویلیبیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ جو ہے ڈیفیشنسی بکریوں کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے دوسرے جانور کے اندر ریفلیکٹ ہوتی ہے تو اس طرح کے جو سائنز ہیں یہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کو ڈائیگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے آپ اس کا اور بہت زیادہ ٹیس نہیں آپ سمپل ایک سی بی سی کروائیں آپ کو اس میں ساری بات جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی خاص اور پر ایو سینو فیلک ایو سینو فیلز ایو سینو فیلز میں اگر کوئی چینج آپ کو نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ سیریبرل نیمٹوڈی ایسیز ہے ان انیمالز کے اندر تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کو ہم نے ٹریٹ کیسے کرنے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ملٹیپل ٹائپ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم اس میں کریں گے تو یہ آپ نوڈ کر لیں سب سے پہلے تو آپ نے ان ان انیمالز کو آئیور میکٹن دینی ہے میں نے بتایا کہ یہ سیریبرل نیمٹوڈی ایسیز ہے تو آپ نے ان کو آئیور میکٹن دینی ہے آئیور میکٹن کی جو ڈوز ہے یہ ایک سی سی جو ٹیکہ آتا ہے ایک پرسنٹ والا وہ پچاس کلو وزن کے لیے ہوتا ہے سب کٹ یہ لگتا ہے اور یہ اس کو آپ نے ریپیٹ اگر کرنا پڑے تو آپ نے دس دن بعد اس کو ریپیٹ کرنا ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے کپر کپر کو بکریوں کے اندر بھیڑوں کے اندر بہت ہی کیلکولیٹر دینا پڑتا ہے اگر آپ اس کو کوئی زیادہ کر دیں گے تو یہ ٹاکسک ہوگا بکریوں کے لیے بڑے جانور میں تھوڑا زیادہ کر دیں گے گائے بینس کے اندر میری ویڈیو موجود ہے میں نے بتایا اس میں کن کن کاموں کے لیے بڑے انیمل کے اندر ہم لوگ دیتے ہیں گائے بینس کے لیے بکری میں اگر یہ ڈوز تھوڑی زیادہ ہو جائے گی نا تو یہ ٹاکسی سٹی جو ہے وہ کاز کرتا ہے بھیڑ کے اندر بھی تو اب آپ نے دینا کیسے ہے کہ ایسیڈی فائیڈ کپر سلفیڈ دینا سادہ کپر نہیں دینا طریقہ کیا ہے کہ پولٹری میں رسلز کمپنی کا ایک برینڈ ملتا ہے کپر سلفیڈ کا وہ آپ سب سے چھوٹا شیل خالی ملتا ہے اس کے اندر بھر لیں تو آپ کی ڈوز بکری کے لیے ایک چالیس کلو بکری کے لیے ڈوز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی تو وہ آپ اس کو کھلا دیں کترے دن کھلانا ہے آپ یہ دس دن تک آپ اس کو کھلا سکتے ہیں چھوٹا کیپسول روزانہ ایک اور دس دن تک اس کو کھلانا ہے کم از کم دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا کپر سلفیڈ گھر میں خود تیار کر سکتے ہیں گرام کپر سلفیڈ لیں اس کے اندر آپ تقریباً پچاس گرام پانی کے اندر اس کو حل کر لیں اور اس کے اندر پچاس ایمل ہی اس کے اندر آپ سرکہ ڈال لیں تو اس کو آپ کیا کریں کہ آٹے کے اندر اس پانی کو گوند لیں گوندنے کے بعد اس کو آپ بارہ حصوں کے اندر اس کو تقسیم کر لیں بارہ گولیاں بنا لیں بارہ پیڑے بنا لیں ان پیڑوں کو آپ پانکھے کے نیچے خوشک کر لیں اور ایک روزانہ دیں بارہ دن تک یہ چلا جائے گا آپ یہ طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں کپر دینے کا تیسرا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے دو ٹیکے اس کو نیرو بیان کے لگانے ہیں اور ایک ٹیکہ آپ نے اس کو میتھی کبال کا لگانا ہے اور یہ جو نیرو بیان اور میتھی کبال کی ٹریٹمنٹ ہے یہ چلے گی کم از کم ایک ہفتہ تک اور اگر آپ کی بکری پریگنٹ نہیں ہے بکرا ہے آپ کا تو آپ سٹیروائیڈ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈیکا ڈران کا ہیومن والا جو ٹیکہ ہے وہ انٹرا وینس آپ اس کو لگائیں تو یہ جو بکری ہے آپ کی یہ اس ٹریٹمنٹ سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ یہ ٹریٹمنٹ کریں اور آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے تو میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ایک نئی جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے وبا کہلیں یا جو بیماری جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو آج شیئر کیا تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی یہ مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں